بسم اللہ الرحمن الرحیم سالن ہے کوفتوں کا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں اسی طرح سے کوفتے بناتی ہوں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے لیا ہے سب سے بہلے ایک پتیلہ پتیلے میں میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ لہسن جو کہ آپ اندازہ دیکھ لیں کہ کتنا ہوگا یہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون لہسنے ثابت اس کے ساتھ ہی میں یہ پیاز ڈال دوں گی اس میں جو کہ میں نے پانچ درمیانی پیاز کٹ کر لے لیا ہے اور ان کو ہم نے سلائس نہیں کیا ہے بڑا بڑا ہی کٹا ہے اس کے ساتھ ہی میں ہری مرچیں اور ادرک ادرک کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی تین ادرک ٹاماتر جو کہ میں نے سلائس کر لیا ہے ان کو بھی اس میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں آدھا ٹیک پانی ڈال دوں گی اور میں نے چولہ بھی آن کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں آدھا ٹی سپون ہلوکا پاوڈر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون ہی میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بار میں اس میں اُبال آنے کا انتظار کروں گی ان سارے اگزہ میں اُبال آ چکا ہے اب میں اسے دھینی آش کر کے ڈھک کر تیس سے پینتیس میٹ کے لیے میں ان سب سامان کو پکا لوں گی اور پکنے کے بعد ان کو میں اس مشین سے پیس لوں گی تاکہ اس کا مسالہ اچھی طرح سے پیس جائے اور یہ سارا مکس ہو جائے ٹھیک ہے تو میں مسالہ پیسنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاؤں گی ٹیمیں اور کوفتے کا سامان کوفتوں کے اجزہ کے لیے میں نے جو سامان لیا ہے اس میں پانچ سے چھے ہری ملچیں ہیں بڑی والی اجزہ کا ٹکڑا ہے اور تھوڑے سے یہ لہسن کے جویں ہیں ایک گڑی میں نے ہرادنیا لیا ہے آدھی گڑی سے تھوڑا سا اوپر میں نے پودینہ لیا ہے اور قیمہ میں نے لیا ہے ایک کلو یہ میں ایک کلو سامان کا آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی تیاری کیسے ہوگی ٹیمہ بارک ضرور ہے لیکن میں اسے مزید اور بارک کروں گی اور اسے میں پیس کر آپ کو دکھاتی ہوں اسی مشین میں یہ سارے اجزہ بھی میں پیس لوں گی اس کے ساتھ ہی مسالے میں ہم یہ دو عدد پیاز ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل کر کے اور اسی مشین میں مزید 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 اس کے ساتھ ہی اجزہ بھی پیس لیا ہے ان کو بارک کر دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ میں نے بنایا ہے ایک ٹیبل سپون خشکش ایک ٹیبل سپون سوخہ ناریل لیا ہے میں نے اور کالی میرس میں لیا ہے اس میں آدھا ٹی سپون ان سب چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ڈیٹ ٹی سپون نمک نمک ہم نے مسالے میں اس کے مطابق ڈالا تھا اور اس قیمے میں ہم اس کے مطابق ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لال مرش کا پاورڈر جو کہ میں اسی میں شامل کر دوں گی آدھا ٹی سپون پیسا ہوا کرم مسالہ اس کے ساتھ ہی میں اس میں لالوں گی یہ ایک ادر انڈا یہ میں نے بیسن لیا ہے جس کو میں نے بھون لیا ہے بہت دھیمی آگ پر بغیر آئل اور تیل کے تو چنویں ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتے بیسن تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اسی کو میں نے بھون کر استعمال کر لیا ہے اور اسی کے اندر میں شامل کر دوں گی یہ بیسن تھا پانچ ٹیبل سپون اب ان سارے اجزہ کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اور اب ان کے کوفتے بنانے کے بار میں آپ کو دوبارہ تیمے کو میں نے ملا کر اور میں نے کوفتے بنا لیا ہے اور اب میں کوفتوں کا سالن آپ کو دکھا مسالہ دکھاتی ہوں آپ کو مسالہ بھی میں نے پیس لیا تھا اب مجھے اس میں گھی ڈال کر بھونائی کرنی ہے لیکن گھی میں کچھا نہیں ڈالوں گی کچھا استعمال نہیں کروں گی کیونکہ یہ شوروے والا سالن ہوتا ہے کوفتوں کا تو اس میں کچھے گھی کی سمیل آتی ہے اس وجہ سے میں یہ ہٹا کر اور پہلے گھی کو گرم کروں گی صرف گھی کو گرم نہیں کروں گی اس میں تھوڑا سا پیاز ڈال کر فرائی کروں گی یہ میں نے بہت تھوڑے سے پیاز اس میں لیے ہیں جن کو میں فرائی کر کے یہ گھی اپنے مسالے میں ڈال دوں گی اور پھر مسالے کی بھونائی کروں گی پیاز کو فرائی کر کے میں نے ڈال دیا ہے اس گھی کا کچھاپن بھی ختم ہو گیا ہے اور اب میں اس مسالے کو بھون لوں گی بھوننے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دوبارہ یہ دیکھیں ناظرین تقریباً دس منٹ بھونائی کرنے کے بعد ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی ہمیں جتنا چاہیے کیونکہ ہمیں ابھی کوفتوں کو پکانا بھی ہے اسی پانی میں اور گریوی بھی بنانی ہے پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں اُبال آنے کا انتظار کروں گی یہ دیکھیں ناظرین پانی میں اُبال آ چکا ہے اب میں اس میں سب سے پہلے ڈالوں گی آدھا ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں یہ کوفتیں جو ہم نے بنا کر رکھ دیئے تھے میں کوفتوں کو فرائی نہیں کرتی ہوں وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بلکل الگ ہو جاتا ہے میں صرف ایسے ہی اس کے اندر پانی میں ڈالوں گی مسالے کے پانی میں سارے کوفتیں ڈالنے کے بعد اسے تقریباً میں پندرہ سے بیس میٹ پکاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارے کوفتے کا ساراں تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آرتی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن بھی ساتھ ہی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یار دکھے گا اگلی ریسیپی میں پھر ملوں گی اللہ حافظ شکریہ موسیقی